بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل کے اوپر خوشہ ودید کہتا ہوں پاسپورٹ بنوانے والوں کے لیے بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حکومت نے بڑا اعلان کر دیا حکومت نے پاسپورٹ بنوانے والوں کے لیے کیا بڑا اعلان کیا تسلاش شرکنے اس پہلے ریکویس کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کریں اس ویڈے کو آخر تک دیکھیں نئے آنے والے سکت دارش کروں گا کہ اس چینل کو سکرائب کریں سال اگنوٹ کے حمد بھائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں دیکھیں یقیناً آپ پاسپورٹ بنانا چاہتے ہوں گے یا پھر آپ پاسپورٹ کو رینیو کروانا چاہتے ہوں گے تو یہ خبر جو ہے وہ دونوں کے لیے کل سے خبر جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو پاسپورٹ ہے اس کی فیسو میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پاسپورٹ کے اگر آپ وہ پانچ سال کا پاسپورٹ بناناتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کو پہلے جو پیسے دینے پڑتے تھے تو اس سے زیادہ آپ کو رقم ادا کرنا پڑے گی اور کافی لمحی چوڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر سامنے آئی تھی اور لوگ پرشان تھے کیونکہ لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے پاسپورٹ بنانواتے ہیں لوگ اس ٹائم ہے جب ان کے لئے ان کو کسی دوسرے ملک جانا ہوتا ہے اور لوگ ایک ایک روپیہ جمع کر کے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں پاسپورٹ بناتے ہیں اور لوگ پہلے پرشان ہوتے ہیں اور اچانک سے ہی اس خبر نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا تو میں آپ کے ساتھ اصل جو خبر ہے اصل اقائق جو ہے وہ آپ کے ساتھ شرط کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی پاسپورٹ جو ہیں ان کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل سے یہ جو خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر ڈی جی پاسپورٹ نے انہوں نے رد عمل دیتے ہوگا کہ امارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم پاسپورٹ کی جو فیس ہے اس کی جو پرائز ہے اس میں اضافہ کریں نہ ہم نے کیا ہے اور نہ ہی ہم کرنے جا رہے ہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ جتنی بھی خبریں جا رہی ہیں یہ خبریں بے بنیاد ہیں پاسپورٹ کی وہی قیمت ہے اور وہی فیس رہے گی آپ پرشان مت ہوں اور کچھ لوگوں کو یہ بھی پرولم آ رہے تھے کہ ان کو پاسپورٹ نہیں میں رہتے اس کے اوپر بھی ڈی جی پاسپورٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں کہ لوگ جل سے جل پاسپورٹ آسا کر سکیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو تھانکس فور واشنگ دیس فیڈیو پاسپورٹ کی پرائز نہیں بڑی پاسپورٹ کی جو فیس ہے وہ نہیں بڑی آپ بے فکر ہیں یہ جو خبر چاہ رہی تھی یہ خبر جو تھی وہ بے بنیاد ایک ڈی جی پاسپورٹ نے اب بقیادہ طور پر اس کے اوپر تردیدی بیان جاری کر دیا ہے اللہ حافظ پاکستان